لگائیزہ ملک میں کرونا کی شدت کافی تیز ہو گئی ہے سن میں تو اتنے نہیں ہیں کیسز لیکن پنجاب میں بہت زیادہ کیسز ہیں اس کے بعد جو فیصلے کیے گئے ہیں حکومت کی طرف سے آپ کے خیال میں یہ فیصلے درست ہیں یا اس سے بھی سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جان ہے تو جہان ہے نا ہم اگر سارے کے سارے لوگ اس ساری زندگی رواں دواں ہے تو پھر آپ کے سارے معمولات بھی ہوتے رہیں گے آپ کے آگے بڑھنے کے رفتار بھی رہے گی آپ نے نہیں کیا کرونا پر آپ نے جو ہے کمپرومائز نہیں کیا تھا پچھلے سال تو آپ بالکل سٹینڈ کر رہتے ہیں کہ جناب ہم بازار کھلے رکھیں گے کاروبار کھلے رکھیں گے اور کھلے رکھا آپ نے اس کے نتیجے میں آپ کی اکنومی نے کتنا بوست کیا وہ تو نیچے چلی گئی آپ کا جی ڈی پی کی جو شرح نمو ہے وہ تو زیرو کے نیچے چلی گئی تو اب ایسی صورتحال میں آپ نے کمایا کیا حاصل کیا کیا ہے اس سارے عمل کے دوران میں یا کرونا کو نہ ماننے کے اب کیا ہوتا ہے کہ یہاں سندھ میں تو کسی نے کسی حد تک زندگی رما دما ہے پنجاب میں پرلائزڈ ہو چکی ہے زندگی وہاں پر جو ہے بہت زیادہ سمارٹ پتہ نہیں کہ سمارٹ کیسا ہوتا ہے مہار سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ لگانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں لگایا بھی جا رہا ہے لیکن اس ساری چیزوں کا ہماری اکنومی پر کیا سر پڑا ہے ہماری اکنومی سے افغانستان کی اکنومی بہتر ہماری اکنومی سے نیپال کی اکنومی بہتر ہماری اکنومی سے بنگلہ دیش کی اکنومی بہتر ہماری اکنومی سے سری لنکا کی اکنومی بہتر ہماری اکنومی سے جو ہے وہ انڈیا کی اکنومی بہتر ہم کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں ہم کہاں اسٹین کر رہے ہیں ہم نے کرونا کے ساتھ خائٹ میں جو ہے وہ کہا کہ جی ایک تو اللہ کی مہربانی تھی ہم نے اللہ کی مہربانی کو جو ہے وہ سمجھا کہ ہمارا لیے کھلی چھوٹ ہے اور پھر جو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ایکٹیویٹیز کو نہیں بند کر سکتے تو اچھیک ہے اپنے ایکٹیویٹیز کو جاری رکھا ہے تو ایکٹیویٹیز جن لوگوں نے اور لوگوں نے بند کی تھی جس طرح سے انڈیا میں بھی ایکٹیویٹیز محدود ہوئی تھی بنگلہ دیش میں دیگر ملکوں میں ان کی تو اکنامی کتنا بڑا جھٹکا نہیں لگا آج دیکھیں نا کہاں ہے بنگلہ دیش کی اکنامی کہاں ہے انڈیا کی اکنامی کہاں ہے افغانستان کی اکنامی کہاں ہے کہاں ہے نیپال کی اکنامی آپ کہاں پر ہیں پاکستان کو کرونا کی وائلیشن کرنے پر جو ایس او پیز تھیں اس وقت تو وزیراعظم ماسک بھی نہیں لگایا کرتے تھے اور بلکہ کہتے تھے کچھ چیز نہیں ہے خامخواہ کا ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے تو کیا ہوا اس کا نتیجہ کیا نکلا تو میرے خیال یہ ہے کہ حکومت سیریس لے اور کرونا ایک بری وبا ہے لیکن اکنامی کی تباہی جو ہے برطانیہ نے بھی تو پاکستان کو ریڈ لسٹ میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس میں اب کس کی غلطی ہے یہ تو بہرحال حکومت کو سوچنا چاہیے ان کے دور میں ہوا ہے نا فیصلہ کو ہمارے دور میں ہمارا تو کوئی دور ہی نہیں ہے نا مطلب یہ ہے کہ یہ کون سے دور میں ہوا کس کے دور میں دور حکومت میں یہ ہوا ہے نہیں جب عوام کا دور آئے گا تو پھر ہمارا دور آئے گا ہم تو عوام ہیں نا جو ووٹ لینے کے لائن میں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو حکومت کو کرنا کیا چاہیے اگر برطانیہ نے ریڈ لسٹ میں ڈال دیا ہے تو کیا بات کرنی چاہیے میرے خیال میں ایک تو بضاحت ہونی چاہیے کہ وہ کن چیزوں پر اس نے ریڈ لسٹ میں ہمارا نام ڈالا ہے عصد عمر صاحب نے کہا ہے کہ یہ سائنس کو مد نظر رکھ کر کیا یہ خارجہ پالیسی کو نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ خارجہ پالیسی کو بھی تو انہوں نے اس طرح سے نہیں دیکھا ہے نا اور پھر آپ نے کیا کیا اپنے لیے ایک مریض ہوتا ہے نا اس کا ایک کام ہوتا ہے جب اس کو مرز میں تلا ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا تو ہم کیا ڈاکٹر کے پاس گئے ہم نے جا کر اپنی اکنامی کو بہتر بنانے کے لیے کیا ہم نے آمل مگوائے ہم نے جو ہے وہ جو ہے وہ جھاڑ پھون کرنے والے جو مگوائے ہم نے جو ہے انہی کے جس 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 نے بیماری دیتی انہی سے دوائی لینے کے لیے ہم نے بندے اب وہاں سے بلوا کر اپنے بندے بٹھائے بھئی آپ تک ریکارڈ کے آئے ہمارے جو گورنر ہیں سٹیٹ بینک کے وہ جہاں جاتے ہیں اکنامی کا بھٹا بٹھا دیتے ہیں یہاں آئے تو یہ لوگ ہمارے انٹریسٹ کے تو نہیں کام کر رہے تھے نا یہ بات کسی کو سمجھ میں نہیں آتی ہے بھئی ہمارے لیے اب تک جتنا ہم نے نقصان کی دوستی سے اٹھایا ہے اگر ہم اپنے طور پر خود کفیل ہونے کی کوشش کرتے ایک باوکار سوبرن قوم کے طور پر ہم کھڑے ہوتے تو میرے خیال میں ہم بہت اچھی پوزیشن پر ہوتے یہ جو چین کے وزیر خارجانے کہتا ہوں وہ بال دل کو چپتی ہے کہ ایران ایسا ملک نہیں ہے کہ جو ان چند ملکوں میں نہیں ہے جو ایک ٹیلی فون کارڈ پر دھیر ہو جاتے ہیں تو ایک ٹیلی فون کارڈ پر تو ہم ہی دھیر ہو جاتے ہیں اور تو کوئی ہمیں نظر نہیں آتا ہے ایک ٹیلی فون کارڈ آتی ہے اس لیے کہ انٹریسٹ بٹے ہوئے ہیں جن لوگوں کے پاس اقتدار ہے اختیار ہے ان کے مفادات کہاں ہیں ان کے مفادات باہر پھیلے ہوئے ہیں یورپ کی فضاؤں میں امریکہ کی فضاؤں میں پھیلے ہوئے ہیں وہ ان انٹریسٹ کو بچانے کے لیے ہمارے انٹریسٹ کو عام آدمی کے کمزور آدمی کے انٹریسٹ کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں پروائی نہیں کر دیتے ہیں محکمہ تعلیم سندھ کی سٹیرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے انہوں نے تو آٹھمی جماعت تک سکول بند کرنے کی بات کی ہے سندھ حکومت تو بھی بچاہ رہی ہے کہ کسی طرح سے ذرا لوگ ڈاؤن کچھ عرصے کے لیے کر دیا جایا تاکہ کیسز کم ہو جائیں لیکن وفاق اس بات کے اوپر اگری نہیں کرتا سکولز بند کرنا یہ آپشن ہونا چاہیے مالز تو اوپن ہیں دیکھیں اگر اسکولز میں ایس او پی کی خلاورزی نہیں ہو رہی ہے اگر تمام چیزوں کو اختیار کیا جا رہا ہے وہاں پر ایک کلاس میں میں پھر کہتا ہوں کہ کلاس میں اگر پچاس ٹیچر ہیں بیس ٹیچر ہیں اور اس حساب سے ایک ایک ٹیچر کی ذمہ بیس بیس پچیس پچیس بچیس بچے آتے ہیں تو وہ اپنا جو ڈسیپلینیں انفورس کر سکتے ہیں آپ کے پاس بہت سی آپ بازار میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بازار میں ایس او پی کو فالو کیا جا رہا ہے شاپنگ مالز میں فالو کیا جا رہا ہے شاپنگ مالز میں کیا جا رہا ہے کیونکہ وہاں پر تھوڑی سختی ہوتی ہے وہاں پر ویسے بھی لوگوں کو ذرا تھوڑا منیج کرنا سان ہوتا ہے بازاروں میں آپ کیسے لوگوں کو روک سکتے ہیں تو پھر کیا کریں آپ یعنی پھر تو یہ بات ہے اب رمضان شریف آ رہا ہے رمضان شریف کے ہوتے ہوئے آپ کون سی ایس او پیز لاغو کریں گے اور کس طرح سے لوگوں کو قائل کریں گے کہ یہ جان لیوہ بیماری ہے خطرناک بیماری ہے اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے تو جب اصل میں اوپر سے سیریسنس نیچے کی طرف آتی ہے نا جب اوپر سے سنجیدگی نہ ہو تو پھر نیچے کیسے وہ ہوگا یعنی یہ تو تاریخ میں ہماری حال یا تاریخ کا عجیب واقعہ ہوا نا کہ جراب وزیراعظم کو ڈیکلیئر کر دیا گیا کہ وہ کرونا پوزیٹیو ہیں اور کرونا پوزیٹیو ہونے کے پانچ میں چھٹے روز پھر کابینہ کے لوگوں کو بلا کر پھر ان کے ساتھ جلاس کر رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے لوگوں کو پیغام کیا دینا ہے بتانا کیا ہے لوگوں کو ایک معمولی سا جملہ بھی تو آپ کہہ سکتے ہیں جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اس کا میسیج نیچے تک میسیج جاتا کہ ہاں جی یہ غلطی مانی گئی ہے انڈورس کیا گیا ہے اور جو ہے یہ ٹھیک ہے ایندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جب آپ کابینہ کے ممران کو بلا کر اپنے ساتھ بٹھائیں گے تو لوگ بھی بولیں گے یار چھوڑو یار ہمارے ساتھ کہتے ہیں کہ ایسا اپی کرو خود کیا ہے کونسی ایسا اپی کر رہے ہیں ایک جو پوزیٹیو کرونا پوزیٹیو ہے اس میں جا کر وزیر صاحب وزرہ صاحبان میں اور انہیں فورٹین ڈیز کورنٹین بھی نہیں کیا کیونکہ انہوں نے کہا سمٹمز اب نہیں رہے اور وہ ٹھیک ہو گئے ہیں دس دن کے بعد ہی وزیراعظم صاحب نے اتنی ذمہ داریاں سنبھال لی تھی تو سنبھال لیں اللہ انہیں اور زیادہ ہمت دے اگر نہیں ہے ان کو کرونا نیگٹیو آ گیا ہے تو اپنی زندگی کے معامولات کو ضرور ادا کریں لیکن بہرار قوم کا بھی اور کابینہ کا بھی ضرور خیال اچھا مہنگائی کے شرح پانچ ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے یہ آگے رمضان بھی آ رہا ہے رمضان میں ویسے ہی بہت زیادہ مہنگائی بڑھ جاتی ہے پانچ ماہ سے پہلے کم ترین شرح پر سی سطح پر سی اور زیادہ ہو گئی ہے نہیں تو اور زیادہ تو روزہ نہ ہو رہی ہے ہمیں ایک چیز کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اس چیز کی قیمت بڑھ سکتی ہے اس چیز کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے یعنی اب آپ بازار میں جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نوٹ نہیں لے کر گئے ہیں کاغذ لے کر گئے ہیں اور ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے اور لگتا ہے کہ چیزیں کس طرح سے مہنگی ہیں میں اگر اس کرونا کے آنے سے پہلے اور اس حکومت کی سرکار کی تشریف آبری سے پہلے جو دمائیں لیتے تھے ہم وہ دمائیں اب دگنے سے زیادہ تین گنوں سے زیادہ قیمت پر ملتی ہیں تو پھر اگر اس طرح سے لوگوں کو آپ نے رکھنا ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے اور یہ کہ ہم اکنومی کو کھڑا کر رہے ہیں اگر اس طرح کھڑا کر رہے ہیں تو اس کو بٹھائی دیں نا بیٹھ رہے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے